سلام علیکم , اسلام علیکنہ و جنگلیرے ویٹیوب ڈیوٹیوب چینل کے مران ریاکشن اس اس مثال لیاوسی محمد اساتھ میں مہران آسی اینڈیا کے بحار بحار ہواں کی نگلی بابا باگشور جو پچھلے دنوں منصور میں گئے تھے اور انہیں مسلموں میں بہت زیادہ ایک سیپٹنس ہے کہ وہ مسلم خلق شاہر ہوں تو اب ہمارے پاس ایک ویڈیو آئیی ہے کہ جس میں ایک ہندو لڑکے کو مسلم لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے اور شادی وہ مطلب ہندو لڑکا مسلم سے نہیں کر سکتا مسلم جو ہیں وہ مسلم آپس میں شادی کر سکتے لیکن آپ ڈیفرنٹ کلچر سے نہیں کر سکتے تو ابھی جو ہے وہ جو مسلم لڑکی تھی اس کو جو ہے پھر بابا بھاگیشور کے پاس لے کے جایا گیا اور انہیں جو ہے سناتن دھرم میں شامل کروایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تو آئیے اس پریم کتھا کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آئے ملے جڑے پیار ہوا اور کس طرح سے چیزیں آگے پڑی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا لیکن ساتھ ساتھ اکر آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا مر سبسکرائب چینل اور بیلے کو لازے پریس کچھ گئے آئیں چلتے ہیں آئیں دیکھتے ہیں بیہار میں بابا بھاگیشور سے پرہاویت ہو کر مسلم لڑکی نے اپنایا ہندو دھر روشن کمار کو بزفرپور جرے کی مسلم لڑکی نو سنی پروین سے پڑھائی کے دوران پیار ہو گیا تو الگ الگ دھرم کے ہونے کی وجہ سے یہ پیار محبت شادی کے بندن میں نہیں بند پا رہی تھی اسی بیچ باگیشور بابا کا کارکرم بیہار کے پٹنا نوبت پر میں ہوا کارکرم کے دوران باگیشور بابا دوارا دیئے گئے روشن کا ایسا اثر لڑکی پر ہوا کہ اپنے دھرم کو چھوڑ کر اس نے سرانتالی بننے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد لڑکے اور لڑکی نے لالگنج کے آچارے پملہ کانتھ پانڈے اور پانڈٹ سنجے تیواری سے بلکر درمانترن کی بیدھی بیدھان کے بارے بیچانا چھوڑ فراثنے کے بعد جیہے ہیں بھارت پانڈے چکے کیونکہ بھارت پانڈے لگے کم تر بھارت یا ہندوور Sc Selena جس در آپ لوگ چاہتے آپ لوگ لگاتا نے ایک ہوا ہمارے کل پران جاتے ہیں وہ آج چلے جائے لیکن ہم بھارت کو راب لانج میں دیکھنا چاہے بندی دوارہ بتائی گئے ویدانوں پر چلنے کی دھانی اور ابھیبار کی صبح ناریہی ندی کے تک پر بندی کو لے کر وہ پہنچ گئے وہاں آچاریوں دوارہ لڑکی کا دھمانتر یعنی گھر واپسی کرائی گئے دھرمانترن کے دہر ندی میں سنار لائے کے دودھ دہی کھی گوھر کے ساتھ ساتھ سرب اوشد ہی بھسم آدھی سے بھی سنار کراتے ہوئے منتروں چارن کے ساتھ دھرکی کا سناتر دھرم میں پرویش کرائیا گیا جس کے بعد مسلم گھرم کی نوسنی سناتنی رکڑی بن گئی رکمنی نام جی کیسے چار بچے ہوگی ہوا بچے ہیں کیتنے بچے بچے ہیں چار بچے ہیں کیوں کی لگا ہے تو اب رامنج اچھے سناتے ہیں ہمیں جائے پہ ساندھی سے احقا ہے مہت پہ سناتے ہیں مہت پہ سناتے ہیں مہت سناتے ہیں لڑکی کے پیرنٹ سے درنی آ رہے ہیں آچاریا نے شادی کے ساتھ بچنوں سے دولہ دلہن کو پانچا ہے دنیا دان کی رسن کی بھی ادایگی ہوئی جہاں اچھا بات ہے باگشور بابا تو بیہار سے چلے گئے مگر ان کے دوارا ہندو راشتر بنانے کو لے کر جو سندیش دیا گیا اس کا اثر ساتھ دکھ رہا ہے دیکھیں جی دونوں جو بندے تھے وہ اڈلٹ ہیں بالک ہیں تو انہیں رائٹ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں جو بھی لیکن یہ تھا اس طرح بہت سی ہم نے ویڈیوز دیکھی جس میں لڑکا مسلمان ہوتا ہے اور لڑکی ہندو ہوتی ہے لیکن وہ پھر اسے مسلمان کر لیتا ہے اور پھر آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور اس میں بھی ان شادیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکی کے والد جو ہے نا وہ نہیں ہے اور ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ وہ ایک مطلب لڑکا مسلمان تھا تو اس نے ہندو لڑکی سے شادی کر کے اسے مسلمان کر لیا تو وہ لڑکی کے گھر میں لے آئے اور انہوں نے آکے پورے جو ہے محلے میں توڑ پھوڑ شروع کر دی اور سارا کچھ کر کے چلے کے کہ آپ نے ہماری بیٹی کو اوبر کھلایا ہے اور آپ نے ہمارا سارا کیا ہے اور پتہ نہیں اس خبر کے بعد یا اس کے گھر والوں کے لڑکی کے گھر والوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کے پیرنٹس کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا وہ تو نہیں دکھایا گیا لیکن دونوں بالک ہیں بھائی ان کے رائٹ تھا وہ کر سکتے ہیں شادی اگر ان کا پیار ریلیجیس پرسپیکٹیو سے نہیں پورا ہو رہا تھا تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کر کے شادی کر لی مجھے پتہ نہیں کیوں میری مجھے لگتا ہے کہ جو ریلیجیس ہوتا ہے نا آپ کبھی بھی کسی کی ویسے بدل نہیں سکتے ہو مطلب کسی کے پیار کی ویسے نا چھو ٹھیک ہے آپ بدل لیں تو start start میں بٹنا ویسے مسلمان سے ہندو ہو جو بھی آپ نے ریلیجن چینج کیا ہو آپ کو کئی نا بھی نا آتا ہے ہاں وہ یہ بات ہے دوسرا ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ریلیجن نا ویسے ایک ایسی چیز جو بائی برتھ ہوتی ہے نا تو اس کی ایکسپٹنس بھی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ مسلم ہے تو مسلم کمیونٹی میں اسے مسلم اگر ہندو ہے تو ہندو اگر آپ چینج ہو گے نا تو وہ آپ کے بھی اوپر نا اکرے گا کہ یہ تو مسلم تھا جو ہندو ہو ہے اور یہ وہ ہندو تھا جو مسلمان ہویا ہے تو پتہ نہیں یہ آج بھی وہ جو مسلم ریچولز ہیں ان کو فالو کرتا ہے کہ جو ہندو کلچر ہے اس کو فالو کرتا ہے تو وہ ایک آپ کے اوپر رہتا ہی رہتا ہے اور دوسرا آپ بھی کنفیوز ہی ہوتے ہیں کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے کیا کرنا ہے کوئی ہندو ہے تو وہ اگر مسلم ہوا تو اس کے موہ سے جب بھی کسی کو ملے گی تو اس کے موہ سے رام رام ہی نکلے گا کیونکہ وہ ہندو تھی تو مسلم ہوئی ہے اور اگر مسلم تھا وہ ہندو تو اس کے عداب سلام یہ چیزیں نکلیں گی تو وہ آپ کو شروع میں بہت امبیرسنگ رہتا ہے شاید آپ رہ کے تو سمجھ جاؤ لیکن یہ ایک چیز میرے خیال میں لوگوں میں رہتی ہے اور دوسرا کے لڑکی کے پیرنٹس کا پوائنٹ آفیو نہیں دکھایا گیا اور جس طرح سے ایک لڑکی کو اس کے والدار نے اتنا بڑھایا لکھایا بڑھا کیا اور اور آج وہ انہی کو چھوڑ کے اور ایک دوسرے کلچر میں چلی گیا ہے اور پتہ نہیں اب وہ ان سے ملتی بھی ہوگی یا نہیں ملتی ہوگی ایک بہت بڑی لبی چوڑی بیاس اس کا پتہ نہیں ہے اور اسی طرح جو لڑکی اپنا مذہب چینج کر کے ادھر چلے جاتی ہے سو وہ ہوتا ہے بھائے بڑھ تھا کر ہو تو اور چیزیں ہیں لیکن اس طرح جو ہے میرے کل میں بہت زیادہ ڈیفکلٹیز آتی ہوں گی خبریں اخبار میں تو دو چار دن میں چل جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد فتم ہو جاتی ہیں پھر اپنے سٹوریز کا فالو اپنے ہی دیکھا جاتا کہ بہت فال اپنے یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لائف ہے آپ کے مرضی ہے آپ چاہتے ہو whatever you want آپ کر سکتے ہیں اس کو غلط کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک کہہ سکتے ہیں اور مطلب جب آپ بالہ ہو جاتے ہو آپ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے آپ کی اکل ہوتی ہے آپ کی سمجھ ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو صحیح لگ رہا ہے بھی آپ کی مرضی ہے پاوجیٹیپ سکتے ہیں اور میں نے اس کا ایک لڑکی سے شادی ہو گیا اسی طرح مسلم کمیونٹی میں شادی ہو گئی ہندو کلچر سے تو اب وہ ہندو تھی تو وہ جس طرح میں نے کہا کہ شروع میں اس کے مستے رام رام یا نمستے اس کی چیزیں نکلتی تھی چلیں وہ بھی دی پیسی جاف ٹائم ٹھیک ہو گیا جو بھی ہو گیا فلانا فلان لیکن وہ اب ہندو لڑکی تھی تو جب مسلم سے شادی ہوئی تو وہ کمیونٹی کچھ اس طرح کی تھی کہ جہاں پہ وہ اکٹھی رہتے تو تو اسے پسند آگی تو اس نے شادی کر لی تو یہ ہو گیا لیکن وہاں پہ اور بھی ہندو رہتے تھے اور اور بھی مسلم رہتے تھے ہوا یوں جی کہ ان کے بچے کی پیدائش ہوئی بچہ ہوا اب بچے کو اس کی ماں نے جس طرح سے بھی کر رہا وہ طریق تھا ل لیکن اس کے باہر جا کے جب دوست اس کے بھی ہندو بنے نا تو وہ جب اس نے دیکھا نا کہ یار بچہ آ کے گھر میں ہندو والے چیزیں بھی کرتا ہے تو وہ باپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی مطلب جس سائیٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ ہندو لوگ بھی رہتے ہیں اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں یا یہ ان کو دیکھتا ہے یا جو بھی سکول میں جس پہ جاتا ہے وہاں پہ بھی ہے تو اس نے فوراں سے کہا جی کہ نہیں جی یہ اس کی ماں نے اسے سکھایا ہے اس کی ماں چاہتی نہیں آکہ وہ چاہتی آکہ میں بھی یہ ہ ہو جاؤں میں بھی ہندوی ہو جاؤں میں بھی یہ ہو جاؤں وہ اور حالانکہ ماں مسلم ہو چکی ہوئی تھی تو بچے کے آگے اوپر یہ آیا اور پھر اس کے بعد اتنا زیادہ اس نے اسے مارا اس کی طلاق ہوگی جو بھی ہو گیا تو وہ بیچاری ایک اپنا گھر بار چھوڑ کے اپنا ڈیلیجن تک چینج کر لیا اور پھر جب بچا ہوا اور بچے کے بعد آگے اس طرح کی چیزیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ایسے نہیں ایسے نہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اس طرح کی جب بعد میں میس کنسپشن یا میس انڈرسٹینڈنگ سے کریوٹ ہوتی ہیں نا تو وہ بہت زیادہ مصلا کرتے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے اور اگر ہوتی ہیں تو پھر ان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے اگر آپ اس طرح چھوٹ چھوٹ چیزوں پر کرتے رہے اور پھر وہ بات میں رشتے خراب ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ دونوں فریقین کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم ریلیجن چینج کر رہے ہیں یا ہم کسی کے ریلیجن کو اپنے میں لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں شروع شروع میں بہت زیادہ ہوں گی ہمیں بہت سی چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا ہم بلکل اپنی طرح سے نہیں ٹریٹ کریں گے جب تک آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا رشتہ اور آپ کا پیار آگے چلنے سکے گا جس پیار کے لیے آپ اس طرح بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اپنا ریلیجن تک چینج کرنے ہیں اور لیکن جب ریلیجن چینج ہو جائے تو پھر آپ جو ہے ایک دوسرے دوسرے سے بات ہی اس طرح سے ہو جائے تو یہ چیز لازمی دیکھنے چاہے اور آپ کو یہ ویڈیو کس طرح کی لگی آپ کا سوالے سے کیا کہنا لازمی کونڈ ورس کے اندر بتائیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ستکائب کریں بیڈے کو پریس کریں اسی کے ساتھ اپنے میزوانوں کو دیں جاتا دعا دعاو میاد رکھیں اللہ نگیبان